بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم آئی ورشاپ تو تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام عذرات خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ چینل پر نہیں آنے والوں کو ایک بار پھر چینل کے بارے میں ریویو دیتا جاؤں کہ یہ پاکستان کا وہ واحد چینل ہے جو ائر ٹراف موڈلنگ کے حوالے سے ائر ٹراف موڈلز کے بارے میں ہر طرح کے معلومات فرہام کرتا ہے یعنی ووٹ سے لکڑی سے کس طرح ائر ٹراف موڈل بنتے ہیں میرے اس چینل پر کئی ساری ویڈیو اسی سے متعلق موجود ہیں جن میں ایک موڈل کو مکمل تیار کرنے کا پروسیجر جو شروع سے آخر تک مکمل پروسیجر ہے کہ کس طرح ایک موڈل تیار ہوتا ہے کوئی اور چینل اس طرح کی ویڈیو آپ کو اتنی ڈیٹیل میں شاید نہیں بتائے گا جتا میں اپنی ان ویڈیوز میں کوشش کرتا ہوں ڈیٹیل بتانے کی کہ کس طرح اس کا مکمل پروسیجر ہوتا ہے بہت بہت ڈیٹیل سے میں آپ کو ان ویڈیوز میں بتاتا ہوں چینل پر نئے آنے والے کو یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مکمل ویڈیوز اور مزیدار مزیدار ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے بناتے ہیں کہ بروقت آپ کو محصول ہو سکے آج کا میرا موڈل جو آپ کو بنا کر دکھانے والا ہوں وہ ہے ایٹی آر فورٹی ٹو فائف ہنڈڈ جو ٹو ٹربو انجن والا لائٹ ویٹ تیارہ ہے جس کا موڈل آج آپ دیکھیں گے جو میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا تو آئیں میرے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ یہ موڈل کس طرح تیار کر رہے ہیں تو آئے ناظرین دیکھئے میرے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگے گی میرے پاس یہ تقریباً سائز کے ساتھ سے یہ تقریباً دس انچ کا موڈل ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ ٹین پیس پر مجتمع ہے دس پیس اس کو میں نے جوڑ کر یہ موڈل ریڈی کیا جس میں منفیسولاج ونگز اس کے دو انجن ہے پروپیلر ہے ٹیل ہے اس کے ورٹیکل سٹرپلائزر دو لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے اور یہ سٹین اس پہ بھی میری ویڈیو آلڈی چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ کو تمام ویڈیوز ملیں گی تو یہ اس میں راڈ لگا ہوا ہے اور اوپر سے یہ سکرو ٹائپ کا ہے آپ اوپر سے اس میں موڈل کو فٹ کر سکتے ہیں تو خیر آئیے موڈل کے طرح یہ ٹین پیسز کو میں الگ الگ ڈیفائن کر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ پیس کس طرح ہر پیس کو میں الگ الگ بنا کر دکھاؤں گا یہ تو اس میں میں آپ یہ ویل بھی بنا کر دکھاؤں گا جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہیں تو من فیصل آج ہے نیچے یہ ونگز کے نیچے چھوٹے چھوٹے یہ چیزیں جو ہے اس سے موڈل کی خوبصورتی آتی ہے تو یہ فرس ٹیپ کی طرف آتے یہ آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے ووٹ کے اوپر میں اس کا سکیچ جو ہے وہ نکال رہا ہوں اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے میں شاپ میں لے کر آیا ہوں جہا میں اس کو یہ کٹ کر رہا ہوں اس کے بعد باقی کام ہم آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں یہ آپ کٹ اس کے اس کٹر سے ایزی جس طرح آپ چاہتے ہیں کٹنگ ایزی ہو جیتے ہیں دیکھیں ناظرین اس کو آپ دیکھتے رہیں شویدیو شویدیو آگے ویڈیو کو بڑھاتے ہوئے یہ سکس پیس میں یہ موڈل میں اس کو بنا رہا ہوں یہ پہل اس کے ٹوٹل بیس جو اس کی مین پہلے سا سٹیپ پہ یہ سارے سٹیپ میں انشاءاللہ کو دیفائن کر کے پہلے بیڈیو میں دکھا چک رہا ہوں پھر دوبارہ بھی میں دکھا رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آگئے ٹھیک ہی ٹھیک 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 یہ ٹھیک 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 لےڈی کیے سب کے ساب یہ اس کے کٹنگ ایسے پور ہی تو نیکس ٹیپ کس طرح بنتا اس کے بار نیکس ٹیپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ میں فیسولاج یہ اس کا سکیج اس کی مدد سے اب گرینڈر کی مدد سے ہم اس کو فائن کریں گے اس کو گلائی اس کے اندر لائیں گے یہ گرینڈر ہمارا اس کی مدد سے یہ آپ دیکھیں گے اس کو سائیڈی اس کو مڑاتا ہوں گے کیونکہ بلوک کی شکل میں اس کو بلکل اس کی طرح گلائی میں اس کی شیپ کو لے کر آئیں گے آپ ویڈیو کو دیکھیں اتنے ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گے فائل کی مدد سے بھی اس کو مزید فائن کریں گے تو یہ ہمارا فیسولاج ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح گلوک کی شکل میں ہے یہ کس طرح اس میں کنورٹ ہوا یہ تو میں پوری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ نہ دیں تو یہ ہمارے پاس تقریباً سکس پیس یہ ریڈی ہو چکے یہ فیسولاج کے اوپر اور جو مین سٹینڈ آپ کہہ دیں یا بیس ہے جس کے اوپر ونگ ہم نے فٹ کرنا ہے یہ ہے ایل پی کے مدد سے اس کو جوڑ کے پورے یہ پیسز ہم نے ایل پی کے مدد سے جوڑنے ہیں تو ناظرین ابھی نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں یہ جو اس کے مین ٹیل ہے اس کی یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے کٹنگ پہلے اسی طریقے سے یہ فرس ٹیپ میں آپ کو نظر آیا کٹنگ اس کی کرنے کے بعد تو یہ پیسز کو ہم جوڑتے ہوئے یہ اس کے سٹیپ لائزرز لیفٹ اور رائٹ سائٹ کی دونوں یہ ہم اس پر جوڑتے ہوئے ایل پی لگاتے جائیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سیٹ بھی کرنا ہے بیلنس بھی کرنا ہے کہ یہ اوپر نیچے نہ ہو آگے پیچھے نہ ہو اس کو سیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اور یہ دوسرا سٹیپ لائزر رائٹ سائٹ کا یہ ہمارے پاس اس کی ٹیل تیار ہوگی اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے یہ نگ خوبصورتی کے لیے کیونکہ یہ آپ جتنی اس میں ڈیٹیل بنائیں گے یہ موڈل اتنا ہی خوبصورت نظر آئے گا ہر چیز کی اپنے ایک اہمیت ہے کیونکہ جسٹ موڈل ہے تو ہم نے اس میں چیزیں منشن کرنی ہے لگانی ہے تو اس سے موڈل میں خوبصورتی آتی ہے یہ سیٹ سے بھی یہ اپنے دکھا دی یہ اس طرح تیار ہو گیا اب ہم یہ اس کے جو ونگز اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے نقص ہیں جو فلیپ اوریجنل میں جو فلیپ ہوتا ہے فلیپ کو موڑنے کے لیے نیچے چھوٹے چھوٹے سے دوسرے فلیپس ہوتے ہیں یہ میں یہ پلاسٹک کے یہ میں اس میں یوز کر رہا ہوں ووڈ کے ساتھ پلاسٹک بھی میں اس موڈل میں یوز کر رہا ہوں تو کوئی چیزیں ووڈ سے مشکل ہوتی ہیں تو وہ پلاسٹک کے شیٹ کو یوز کرتے ہیں اس سے کٹنگ کر کے یہ میں نے تیار کر رکھے ہیں جو میں آپ کو لگا کر دکھا رہا ہوں سٹیپ با سٹیپ بھی سلپی کی مطلب سلپی میں نے ایک ڈراب جو ہے وہ ٹیپ کرتے ہوئے اس کے اندر اور ساتھ ساتھ یہ لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ونگ کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں یہ ونگ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے انجن کو ابھی سیٹ کرنا ہے دو انجن ہے اس کے اندر اس میں تھا پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ٹربو انجن ہے اس میں تو یہ انجن اس کے ساتھ ہم سیٹ کریں بیلنس کرنا لازمی ہے دیکھنا ہے زیادہ الفی ڈالنے سے پہلے اس کو ہم پہلے سیٹ کریں گے ترمیان میں آگے پیچھے نہ ہو اب اس کو ہم نے مین فیسولاج کے ساتھ جوڑنے کے لیے اچھا اس سے پہلے ہم اس کے اوپر فیسولاج پہ ٹیل اس کے فٹ کریں گے کوئی بیلنس بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ سٹیپ ہم نے کرنا ہوتا یہ الفی کے مدد سے میں اس کو جوڑتا ہوں تھوڑی سی الفی ڈالیں گے اس کو بیلنس کریں گے جی یہ سیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم مزید بیلنس ہو گیا تو اب ہم اس کو مزید اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہیلپ ہی ڈالیں گے اور ساتھ ہی سین پیپر کی مدد سے اس کو فائنڈ کرتے جائیں گے دونوں سائیڈ سے میں نے اس کو کرتے ہیں تو یہ اب جوڑ کو ساتھ کلیر کرتے جائیں گے جہاں پہ یہ ہم جوڑتے ہیں اس کو یہ جوڑنے کے بعد یہ اب فیسولاج کے اوپر میں ان ونگ کو سیٹ کرنے کے لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے لائن کریئٹ کی کہ یہ بیلنس رہے اس کو پر دونوں سائیڈ پر اور یہاں فیسولاج پہ بھی یہ اس طرح تھوڑی سی ہیلپی پہلے اس پہ ہم ایک ڈالیں گے کہ بیلنس کرنے کے بعد مزید اس کو ہم اس طریقے سے تھوڑی سی ہیلپی ڈالیں پہلے تو چیک کریں بیلنس کو کہ ونگ دونوں سائیڈ سے ایکول ہے اس کے بعد ہم اس کو مزید اس کو پکا کریں گے جی تو اس کو یہ اس کے اوپر ہم ووٹ کے جو گرائنڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس برادہ جو پاورڈر ہے اس کا ووٹ کا وہ ہم اس پہ یوز کر رہے ہیں کہ جریہاں فیل کرنے کے لیے جہاں پہ زیادہ گیب ہے یہ اس طریقے سے پہلے اس کو پر سیٹ کریں گے اب اس کے اوپر ہم ایلپی ڈال کر مزید اس کو مضبوط کریں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ اس پر ڈالتے جائیں ٹھیک ہے تھوڑا سا خوشکونے کے بعد اس کو ہم ساتھ ہی فائن کرتے جائیں گے سینڈ پیپر کی مدد سے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسٹیپ کی طرف جاتے ہوئے یہ اب نیچے والے سیٹ پہ ہم اس پر ویل سیٹ کر رہے ہیں یہ میں آج کی اس ویڈیو میں جو مین چیز آپ کو دکھا رہا ہوں تو جو نئی چیز ہے یہ اس کو پر اس کے سکیچ کی مدد سے پہلے ہم ڈراؤ کریں گے جہاں ہم نے ویل کو فٹ کرنا ہے اس کے لئے ہول بنانے پہلے ہم نے تو وہ ہول سیٹ کرنے کے لئے یہ ہم نے نشان ڈراؤ کی ہے کرینڈر کی مدد سے اس کو کریں گے دیکھئے اس کے لئے یہ ہمارے پاس ٹرو ہو گئے یہ بن گئے اور اب اس کے اوپر سہمی سٹینڈ کے لئے جگہ بھی ہم نے سیٹ کر دی یہ دیکھیں سٹینڈ اس میں سکرو ٹائپ کا جیسا پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں آپ اس کو سیٹ کریں گمائے اور اس کو ٹائٹ کر دیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تیار ہو گیا اب ہم نے نیکس ٹائپ اس کے پروپیلر جو ہم نے رننگ موڈ میں بنائے ہوئے اور یہ سی ڈی کا جو کور ہے اس کو ہم نے یوز کیا اس کور سے ہم اس کو بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو پرکار کی مدد سے جس سائز میں ہمیں پروپیلر موڈل کے حساب سے جو سکیل ہے اس کے اوپر جو سیٹنگ ہے اسی سامنے ہم نے یہ سیٹ کیا اس طریقے سے سارے ایک ہی سائز پہ ہم نے سیٹ کی ہے اور اب اس کو گرائنڈر کی مدد سے ایکسٹرا سائیڈز اس کو وڑا دیتے ہیں صرف فین ہی یہ ہمارے پاس پیسز سارے ریڈی ہو جگے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تک چھے موڈل کے حساب سے بارہ ہم نے یہ پروپیلر سیٹ کی اب اس کو اوپر ہم نے اس کو جوڑنے کے لیے انجن کے ساتھ جوڑیں گے پن کی مدد سے اوپر سے اس کا یہ ہیٹ ٹائپ کا یہ اس طرح رکھیں یہ مو بھی ہوتا ہے یہ اب ہم انجن کے اوپر اس کو سیٹ کر رہے ہیں یہ پن ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں اس کو دونوں سائیڈ میں ہم نے اس پر انجن کے اوپر پروپیلر سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہمارے بس سیٹ تو یہ بھی نیکس ٹیپ ہمارے پاس ویل یہ چھوٹے چھوٹے ویل ہے یہ کس طرح بنتے ہیں یہ ویل میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں انتہائی آسان طریقے سے یہ ویل کیسے بنے یہ آپ دیکھیں گے اب اس ٹیپ میں ہمارے پاس کہ یہ کیسے بنتے ہیں ویل سب سے پہلے اپنے بٹن لینا ہے عام سیمپل بٹن ہے پلاسٹک کا اور یہ ٹیچ بٹن دو چیزیں اس میں ہول کریں گے یہ سیٹ کی ہے یہ بٹن میں ہم نے ہول کی ہے اب اس کے ساتھ ٹیچ بٹن کو ہم جوڑیں گے ویل کپ کے طور پہ یہ آپ دیکھیں گے یہ بلکل ہی نہیں لگتا کہ یہ کوئی دو بٹن ہم نے جوڑے ہیں اس طریقے سے یہ آئیڈیا ہمارا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت اس ہے ماشاءاللہ اس پر تھوڑی سی الپی ڈاٹ لگائیں گے اس پر اور سیٹ کرتے جائیں گے یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ویل تیار یہ ویلیا ہم سیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے اور یہ نیچے اس کے سٹینڈ کی جگہ ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر ہم وقتی طور پر وینڈوز لگا رہے ہیں جس سے اس کے ڈریکشن ذرا کلیر ہو تو ویڈیو کو آگئے دیکھتے جائے بھی مزید ٹھیک ہے یہ دیکھیں موڈل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ آپ کو دیکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں سارے سائٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے سے بھی یہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی یہ آپ دیکھیں سارے سائٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دونوں پیس میں آپ کو سارے سائٹ سے دکھا رہا ہوں یہ ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کریں سسکرائب کریں چینل کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ